بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ڈینیو ایک بہت بڑا یہودی بزنس مین تھا جس نے یورپ بھر میں کئی تیل کی فیکٹریاں اور تعمیراتی کمپنیاں کھول رکھی تھی جرمنی میں مجود اس کی تعمیراتی کمپنی کے ہیڈ آفیس کا سیکیورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا وہ شکل و صورت سے کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتا تھا بلکہ اسے کبھی نماز تک پڑھتے نہیں دیکھا گیا البتہ اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا اور اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا ایک دن جب ڈینیو ایک نایا پرجیکٹ لینے کے لیے جرمنی گیا وہ کمپنی کے جرمنی میں مجود ہیڈ آفیس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہی پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا کہ وہ اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایک مسلمان سو غیر مسلموں پر بھاری ہے جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی بھاری پڑھ سکتے ہو مسلمان نے تحمل سے بات سنی اور پھر دنیوں کی تصیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالی نے سو کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا وہاں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے دس دس اور پھر دو دو کافروں پر ایک ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا اس مسلمان سیکیورٹی گارڈ کی بات بجا تھی مگر دنیوں اپنی زد پر اڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ ایک مسلمان سو کافروں پر بھاری ہے یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوز بلہ جھوٹ ہے یہ بات سن کر مسلمان سیکیورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا جسے دینیوں نے اپنی فتح سمجھی اور دفتر کی جانب جانے لگا ابھی ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ مسلمان سیکیورٹی گارڈ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا سر قرآن پاک میں ایک ایک لفظ سچ ہے یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک مسلمان سو کافروں پر بھاری ہے دینیوں نے لا پرواہی سے کہا مجھے شدت سے انتظار رہے گا اور آگے بڑھ گیا دینیوں کا باقی عملہ جو اس کی اور مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ دینیوں کو داد دینے لگا وقت اپنی روانی سے گزرتا رہا اور دینیوں بھی کچھ دنوں بعد اس بات کو بھول گیا ایک دن صبح اسی کمپنی میں ایک نئے پرجکٹ پر کام شروع ہونا تھا اس سے پہلے کہ ایک شام دینیوں نے اپنی کمپنی کے ہیڈ آفیس میں ایک پارٹی رکھی جس میں اس نے اپنی مختلف کمپنیوں کے سات سو افراد کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری سٹیج پر بلایا گیا سب سے پہلے دینیوں گیا اور نئے پرجکٹ کی ڈیل کے متعلق بتایا اس کے بعد اس کے نئے پرجکٹ منیجر کو دعوت دی گئی مگر اس سے پہلے ہی وہ مسلمان سیکیورٹی گارڈ سٹیج پر پہنچ گیا گن لوڈ کی اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیا اس کے بعد دینیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر کوئی سے سو غیر مسلم کھڑے کریں جو مجھ اکیلے مسلمان کا مقابلہ کر سکیں جسے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا مسلم سیکیورٹی گارڈ کا اعلان سن کر حال میں سختہ تاری ہو گیا دینیو بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی بھی حمت جواب دے گئی تقریباً ڈیڑھ دو منٹ یہی صورتحال رہی اس دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکیورٹی گارڈ دوبارہ حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ہاتھ میں مجود بندوق خالی ہے اس میں کوئی گولی نہیں ہے میں بس اپنے باس کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن قریب میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اور اللہ تعالی تو جھوٹوں پر لانت بھیجتا ہے پھر نعوذ باللہ خود جھوٹ کیسے بول سکتا ہے میں آج اور اسی وقت اپنی نوکری سے استیفہ دے رہا ہوں کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جعب ہی نہیں کرنا چاہتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ نے دینیو کو مخاطب کرتے ہوئے سر کے وجہے کہا مسٹر دینیو یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا پہلے تھا بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا ورنہ آج تم نے آزما لیا ہے کہ ایک تنہا مسلمان تم سات سو لوگوں کو ہلنے بھی نہیں دیتا اور یاد رکھنا جس دن مسلمان جاگ گئے انہوں نے سونے پھر آپ کو بھی نہیں دینا اس کے بعد مسلمان سیکیورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر بھی کی گئی لیکن اس نے اپنے ایمان کو بچانے کیلئے گولڈن ہینڈ شیک لے لی اور کمپنی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں